بحجت فرماتے تھے کہ اپنی ذرا ذرا سی حرکت جب بھی تم کرو اس وقت کہو یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی ہر وقت امام زمانہ کی یاد آپ کی زبانوں کے اوپر رہیں صبح جب اٹھو آغای بحجت فرماتے تھے صبح اٹھنے کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام پر سلام کے ذریعے کیا کرو پھر ان سے مدد مانگا کرو آغا امام آقا میری مدد فرمائی اور فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو اس کے بعد سویا کرو اس طرح شبہ روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کیا کرو اگر تم نے ایسا کیا بہت اہم جملہ آقا بہجت نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ پر سلام سے کرو ان سے مدد مانگو رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھے امام زمانہ کو سلام کر کے سو اس طرح شبہ روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کرو یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی جو ہر وقت اپنے زمانے کی امام کی اس طرح سے یاد میں خویا رہے ایسی برکتیں ہیں اور ایسی شیل اس کے اطراف میں آ جائے گی کہ شیطان کو اس کے زندگی میں قدم جمانے کا کہیں موقع نہیں مل سکے یا صاحب الزم اچھا دیکھیں کہ امام کو صاحب الزم